یہ اسلام علیکم ایوریون ہم بنا رہے ہیں آلو گوشت آلو اور چکن کا گوشت ہے تو اس کے لئے میں نے ساسپین میں آئل ڈال کے پیاز باری کٹ لیا ہے اس کو میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں جب تک پیاز براؤن ہوتا ہے تو میں اس میں یہ مسالے ایڈ کر دیتی ہوں یہ کھڑے مسالے ہیں یہ ہے جی سیرا جیفل جوہتری بڑی الائچی اور یہ ہے چھوٹی الائچی اور یہ ہے باریان کا پھول اس کو میں گرینڈ کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا پاوڈر بنا کے دکھاتی ہوں اور پھر ہم اس کو کب یوز کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں چکن سوری یہ پیاز ہو چکا ہے براؤن اب اس میں میں تمہاٹر ایک کر رہی ہوں کھڑے مصالے کے لیتی ہوں میں میں ایک ادر پیانس لیا تھا اور یہ مسالہ پھر میں نے تھڑے مسالے تھے وہ بھی برینڈ ہو جائے اس کو میں تھوڑی در پاک کریں گی اس کو تھوڑی دیل کے لیے ڈکے لگتے ہیں تاکہ تمہاٹر تھوڑے ساپے گئے مصالا زمین نے بنایا ہے یہ تقریبا میں یہ بنا ہے تقریبا دو چمال تو ایک چمال میں پیدا ہونا ہے بوشت کے بعد آگوں گی اس میں اپنے نمت مرچ بھی ایڈ کرنیتی ہوں تھوڑا سا نمت آپ اپنے تیسٹ کے مقابی کے ایڈ کر لیجئے گا لال مرچ یہ بھی آپ اپنے تیسٹ کے مقابی کے ایڈ کیجئے گا تھوڑی سی ہلتی اس کو اتنا بھونیں گے کہ یہ جو اویل ہے وہ نظر آنے لگ جائے اور یہ جو مسالہ ہے بلکل ڈرینڈ ہو جائے اس کو ہم نے بہت بھوننا ہے تو آپ بھی اس میں بھونتے رہیں کیونکہ ہم شوربے والے سالن بنا رہے ہیں تو شوربے والے سالن میں یہ نظر آئے تو بہت برا لگتا ہے تھوڑا سا خوشک دنیا ایڈ کر رہی ہوں میں کیونکہ میں نے جو کھڑے مسالے ایڈ کیا ہے اس میں خوشک دنیا نہیں ایڈ کیا تھا دنیا اور یہ ہری مچھے نکال دیئے میں نے یہ آپ دیکھیں یہ میں نے پیک کر کے رکھی تھی یہ دیکھیں کتی فریش فریش ہیں میں آپ کو ہری مچھے بھی دکھا دیتی ہوں ہری مچھے دیکھیں اس میں تھوڑی سی میتھی ایڈ کر رہی ہوں یہ ہے سوری میتھی اس میں بھون گیا ہے اس کے اندر میں کھٹکن ڈال رہی ہوں اس کی لکھ چیک کیجئے کتنا خوبصورت اور یمی سا بنا ہے بھی ہم نے بوننا سٹارٹ کیا ہے اس کو بہت زیادہ بوننا ہے مجھے کیونکہ میں نے شوربے والا چکن بنانا ہے تو اس کے لئے میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹوماتر پیاس تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں وہ بھی نہ نظر آئیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مات بولئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں مجھے اس کے اندر لسن ایڈ کرنا یاد نہیں رہا تو میں اس کے اندر لسن پاؤڈر ایڈ کری ہوں آپ لسن پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے آپ پریسٹ لسن کو بھی پیسٹ پنا کے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لسن پاؤڈر ہے تو لسن پاؤڈر ایڈ کر لیجئے لسن کا پیسٹ ہے لائے یہ کم اپنے پانی میں پانی کے اندری میں اندری میں جو نیچے مٹی ہوگی ایک دا ہے ٹھوٹھا سے گرین چیلی پہ اٹھ کر لیتی ہوں. 2-4 ہے سابعت آئٹ کروں گی بعد میں میں کھٹ کروں گی. پہلے میں ایک چمچ اٹھ کیا تھا اب میں ایک چمچ اور اٹھ کروں گی تو جتنا مدب تھوڑا سا زیرا تھوڑا سا دارچینی جو میں نے لے کے پاورڈر سا بنایا تھا وہ ایک چمچ رہ گیا تھا وہ میں بھی اٹھ کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں اس میں لگاؤں گی پانی تو پانی کا پروسیس میں دکھانا مدب ایسا تھا کہ میرے مموائل کی میموری فول ہوگی تھی تو مجھے وہ پورا پروسیس نہیں دکھا سکی میں تو ایسا کیا میں نے ایک سے دو کا پانی لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے پکانے کے بعد پھر میں نے اس کے پر تھوڑا سا دھنیا اور ہری میچے اٹ کی اور اس کے بعد وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کی آپ یہ لک دیکھ سکتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو یہ پسند آئی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پانی لگایا اور تھوڑی تیر اس کو میں نے رکھ دیا تاکہ یہ اچھے سے پک دیا جب یہ پک گیا تو اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اتنا اچھا ریڈی ہو گیا وہ میں پانی لگانے والا پروسیجر نہیں دکھا سکی کیونکہ میرے مموائل کی میموری فول ہوگی تھی اس کی وجہ سے میں آپ کو وہ پوری ویڈیو نہیں دکھا سکی یہ چیک کر سکتے آپ کتنا زبردست اور کتنا ہی میں نے پرس ٹائم بنایا ہے شوربی والا سالن تو آپ ضرور ترائی کر دیئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کومٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھوں میں بال رہی ہوں چاول تو یہ دیکھیں چاول کا پانی رکھ دیا تھا میں نے تو اب اس کو میں چاول پانی اوبر ہے تو اب اس کے اندر میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ چاول تھوڑے کھلے کھلے سے بنیں گے تو اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے لیمن کا رس ہے تو آپ لیمن کا رس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں ایڈ کر دیتی ہوں چاول جب تک چاول اُبلتے ہیں آپ جائیے کومنٹ باکس میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ای ہوپ کہ پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند بھی آگئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مات بولیے گا ای ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے اور تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں اور جو ویلاگز ہوتے ہیں وہ آپ کو وصول ہوتے رہے ہیں تو ہم چیز سرکر رہے ہیں اپنے آپ کو آلو گوشت تو آلو گوشت ہم نے بنا لیا ہے آلو گوشت ہم نے بنا لیا ہے آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو جب تک چاول اُبلتے ہیں تو ہم اس کو پہلی ہی ٹرائے کر لیتے ہیں کیسا بنا ہے تو آپ کو یہ دکھاتی ہوں میں ٹرائے کر کے کتنا زبردست ہے یہ بڑے بڑے آلو آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ بہت ہی اچھے گلے میں ہیں یہ چیک کیجئے آپ کتنے پیارا اور صحیح دیگی سٹائل کا بنا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا بنے گا لیکن واقعی بہت اچھا بنا یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جس کی وجہ سے میں بہت اچھا بناتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ہوش ہو جائیں میری ریسپیز دیکھ کے اور میں خود بھی ہوش ہو جاؤں تو زبردستہ آلو گوشت ریڈی ہے اس کو کھائیے چپاتی کے ساتھ اور میں کھا رہی ہوں اور میں کھا رہی ہوں چاول کے ساتھ تو یہ دیکھئے جی چاول کے ساتھ چاول اُبل چکے ہیں تو یہ میں نے ساتھ ڈالیا ہے آلو گوشت اور یہ کھا رہے ہیں جی ہم زبردستہ زمیسہ جی کھانا بنا ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا یہ ویلوگ دیکھا موسیقی